عالمی اور ملکی سطح پر پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے نہ صرف ٹرانسپورٹ کی سند کو بڑا دھچکہ لگا ہے بلکہ نامناسب پبلک ٹرانسپورٹ کی صورت میں ہر اس شخص کا گھر سے دفتر تک سفر تیہ کرنا مشکل ہو گیا ہے جو ناب تول کے ساتھ اپنے بجٹ کو لے کر چلتا ہے ایسے میں اکثر لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ آخر کون سی گاڑی فیول این ایفیشنٹ یعنی کم پیٹرول استعمال کرتی ہے سارفین کی ایک آنکھ اگر ایسی الیکٹرک گاڑیوں پر ہوتی ہے جن کی قیمتیں کہیں زیادہ ہیں تو دوسری آنکھ ان پیٹرول یا ہائبرٹ گاڑیوں پر ہوتی ہے جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی پیٹرول کی خپت عام گاڑیوں کی مقابلے کافی کم ہے تو آئیے اس بارے میں جاننے کے لیے مارکٹ میں موجود مختلف اقسام کی گاڑیوں کی پیٹرول کی خپت کا جائزہ لیتے ہیں فوسل فیول کار عام طور پر پیٹرول اندھن سے چلنے والی گاڑیوں کی رینج آج کلومیٹر فی لیٹر سے اچھارہ کلومیٹر فی لیٹر یا اس سے کم زیادہ ہو سکتی ہے مگر اس کا انحصار کار کے انجن پر ہوتا ہے بڑے انجن والی گاڑیوں کی رینج عمومن کم ہوتی ہے کیونکہ انہیں چلانے کے لیے زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے ہائبرٹ گاڑیاں کہا جاتا ہے کہ اگر الیکٹرک گاڑیاں روڈ ٹرانسپورٹ کو بجلی پر منتقل کرنے کی ایک کوشش ہے تو ہائبرٹ کار اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پہلا قدم ہائبرٹ گاڑیوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے عام ہائبرٹ کار اور پلگ ان الیکٹرک کار کسی عام ہائبرٹ گاڑی میں ایک چھوٹی بیٹری لگی ہوتی ہے جس کی پاور ایک سے تین کلو وارٹ آر تک ہوتی ہے اس میں پیٹرول سے چلنے والا انجن اور بریکنگ سسٹم مرحلہ وار بیٹری کو چارج کرتے ہیں اور گاڑی چلنے کے دوران کمپیوٹر سسٹم توانائی انجن کے ساتھ ساتھ بیٹری کی چارجنگ کو توانائی کے متبادل ذرائع کے طور پر استعمال کرتا ہے مثلا ڈرائیور کے ابتدائی دورانی اور زیادہ رفتار میں کار اس کے انجن سے توانائی حاصل کرتی ہے اور بیچ میں وقفے وقفے سے بیٹری کی مدد سے بھی چلتی ہے اگر عام ہائبرٹ کار کی فیول ایوریج یا رینج پچیس سے تیس کلومیٹر فی لیٹر ہے تو اس پر آپ کا آٹھ سے دس روپے فی کلومیٹر کا خرچہ آتا ہے اس کی بیٹری چھوٹی ہونے کی وجہ سے اس کی رینج میں کوئی بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوتا مگر پھر بھی کسی فوسل فیول کار کے مقابلے اس میں فی لیٹر پیٹرول کے بدلے میں اضافی تین سے نو کلومیٹر مل جاتے ہیں موٹر وے کے سفر میں اس کی رینج میں کمی آ سکتی ہے کیونکہ زیادہ ریس دینے پر یہ کار خود بخود زیادہ توانائی کے لیے بیٹری سے انجن پر منتقل ہو جاتی ہے اس مشکل کو کچھ حد تک پلگ ان ہائبرٹ گاڑیوں میں دور کیا گیا ہے جس میں دس سے پندرہ کلومیٹر وارٹ آر کی بیٹری کے ساتھ ساتھ چارجنگ کی سہولت بھی موجود ہوتی ہے ان گاڑیوں میں فیول ٹینک کے ساتھ چارجنگ پوٹ بھی ہوتا ہے اور اسے چلانے سے پہلے بھی چارج کیا جا سکتا ہے اور چلنے کے دوران یہ خود بخود چارج ہوتی ہے اگر ایک پلگ ان ہائبرٹ کار کو فل چارج کیا جائے تو اس کی فی لیٹر پیٹرول کی رینج تیس سے پچاس کلومیٹر کے درمیان ہو سکتی ہے یعنی فی کلومیٹر آپ کا خرص چار سے سات روپے تک آ سکتا ہے البتہ اس میں بجلی کے خرص کو شامل نہیں کیا جاتا تاہم جب پلگ ان ہائبرٹ کار کی بیٹری کے چارجنگ پوری طرح ختم ہو جائے تو یہ کسی عام ہائبرٹ کار کی طرح چلتی ہے یعنی ڈرائیف کے دوران انجن اور بریکنگ سسٹم کی مدد سے